اگر ہم بھارت کے اتحاس پر غور کریں تو پہلے بھارت کی سیمائیں افغانستان کے پار جا کر ایران کو چھوٹی تھی شاید آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ورش 980 میں یعنی آج سے قریب ایک ہزار سال پہلے افغانستان پر راجہ جیپال کا شاسن ہوا کرتا تھا اور وہ ایک ہندو راجہ تھے لیکن مسلمان سلطانوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں ستہ سے باہر کر دیا تھا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے افغانستان بھارت ورش کے نقشے سے باہر چلا گیا اب آپ ذرا وچار کیجئے کہ آج پیدا ہونے والی بھارت کی پیڑی کیا اس بات پر کبھی بھروسہ کر سکتی ہے کہ افغانستان میں کبھی ہندو بہت سنکھک تھے اور وہاں کے راجہ ہندو ہوا کرتے تھے چھٹی شتابدی میں یعنی آج سے قریب 1400 ورش پہلے اسلام دھرم سعودی عرب سے دنیا میں پھیلنے لگا اور یہ اعتحاس ایک ستہ ہے کہ جیسے جیسے اسلام کا پرسار ہوا ویسے ویسے بھارت کی سیمائیں چھوٹی ہوتی چلی گئی ان دونوں کے بیچ میں ایک کنیکشن ہے آخری بار بھارت کا نقشہ 1947 میں بدلا جب پاکستان کے روپ میں بھارت کا ایک بڑا حصہ بھارت سے الگ ہو گیا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ہی پاکستان کا بھی نرمان ہوا یعنی تب بھی بھارت کے ٹوٹنے کی وجہ اسلامی کا ٹرتہ ہی تھی لیکن یہ صرف سو یا دو سو ورشوں کا اعتحاس نہیں ہے پورے تیرہ سو ورشوں تک یعنی ایک ہزار تین سو ورشوں تک بھارت میں ہندووں کا دمن ہوا بھارت پر سب سے پہلا سفل حملہ محمد بن قاسم نے کیا تھا سمیدھان کا نرمان کرنے والے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر نے اپنی ایک کتاب میں اس اعتحاسی گھٹنا کا ذکر کیا ہے اس کتاب کا نام ہے پاکستان یا بھارت کا ویبھاجن یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس میں سے کچھ پڑھ کر آپ کو آج سناوں گا پاکستان اتھوا بھارت کا ویبھاجن ڈاکٹر بھی آر امبیڈکر نے اس کتاب کو لکھا ہے یہ دیکھئے یہ وہ کتاب ہے اسی کو آج میں کوٹ کرنے والا ہوں آپ کے سامنے بھارت پر پہلا حملہ کرنے والے محمد بن قاسم نے سندھ کی وجہ کے بعد عرب کے خلیفہ حجاج کو ایک پتر لکھا تھا اس پتر میں کیا لکھا تھا اس کا ذکر بی آر امبیڈکر کی اس کتاب میں ملتا ہے اور کیا اس میں لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں لکھا ہے اس سمبند میں حجاج کو بھیجے گئے ایک پتر میں محمد بن قاسم کا ایک پلک وچارنی ہے راجہ داہر کے بھتیجے اس کے یودھاؤں اور پرمکھ عدیقاریوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے اور مورتی پوجکوں کو یا تو اسلام میں دکشت کر دیا گیا ہے اتوا انہیں تباہ کر دیا گیا ہے مورتیوں والے مندروں کے ستھان پر مسجد اور انعے عبادت ستھل بنائے گئے ہیں کتبہ پڑھی جاتی ہے ازام دی جاتی ہے تاکہ نردارت گھنٹوں پر عبادت ہو سکے تکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں ہر صویرے شام گونجتی ہیں یہ پتر راجہ کے سر کے ساتھ بھیجا گیا تھا اسے پرات کرنے کے بعد حج نے اپنے سینہ پتی کو نم لکھت پتر بھیجا اب حجاج نے کیا واپس پتر بھیجا وہ بھی سنی انہوں نے لکھا اپنے سینہ پتی کو اس کے علاوہ تم سب ہی بڑے اور چھوٹے کو سرکشہ دو شترو اور مطر میں بھید بھاو نہ کرو خدا کا کتھن ہے کہ مورتی پوجکوں سے کوئی ریایت نہ برتو مورتی پوجکوں سے یہاں مطلب ہے ہندووں کا مورتی پوجکوں سے کوئی ریایت نہ برتو ابھی تو ان کے گلے کٹ دو یہ سمجھ لو کہ یہی مہان اللہ کا آدیش ہے تمہیں ابھیدام دینے کے لیے ترن تیار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے تمہارا کام اور بڑھ جائے گا اس کے بعد ان دشمنوں کے علاوہ جو سامانی سینک ہیں کسی کو نہ بکشو یہ بی آر امبیڑکر کی کتاب ہے بھارت میں ہندووں کے نرسنگھار کا ایک لمبا اتحاس رہا ہے اور وہ بھی آج ہم نے آپ کے لیے نکالا ہے ورش 1265 میں ڈلی سلطنت کے سلطان گیاس الدین بلبن نے میوات میں ایک لاکھ راجپوتوں کا قتل کروا دیا تھا میوات آج بھارت کے ہریانہ راجے کا زلہ ہے ورش 1303 میں ڈلی کے سلطان علاودین کھل جی نے چتوڑ پر حملہ کر کے تیس ہزار ہندووں کا قتل کر دیا تھا ورش 1353 میں تگلک ونش کے سلطان فیروش شاہ تگلک نے بنگال میں ایک لاکھ اسی ہزار ہندووں کا قتل کروایا اور ورش 1365 سے لے کر 1366 تک دو ورش کے اندر پانچ لاکھ ہندووں کا قتل کروا دیا اس کے بعد ورش 1398 میں تیمور لنگ کی سینہ نے دلی پر حملے سے پہلے ایک لاکھ ہندو قیدیوں کی حتیہ کروای مغل سمرات اکبر نے نرسنگ پر میں 48000 ہندووں کا نرسنگھار کروایا تھا یہ جگہ اب مدھے پردیش میں ہے اور ورش 1568 میں اکبر نے چتوڑ گڑ پر حملہ کر کے 30000 ہندووں کو مروا دیا تھا اس حملے میں 8000 راجپوت مائلاؤں نے جوہر کر لیا تھا یعنی خود کو مار ڈالا تھا ورش 1338 میں ایرانی حملہور نادر شاہ نے بھارت پر حملہ کر کے دو سال کے اندر تین لاکھ ہندووں کو مروا دیا تھا اس کے بعد ہندووں کو تھوڑی رہت ملی کیونکہ پنجاب میں سکھ اور مہاراشت میں مراتھوں نے مغل سامراجی کی نیو ہلا دی لیکن اس کے بعد ورش 1947 کے پہلے بھی ہندووں کے کئی نرسنگھار ہوئے ورش 1921 میں کیرل کے مالابار میں دو ہزار سے زیادہ ہندووں کو مار دیا گیا تھا اس نرسنگھار کی وجہ خلافت آندولن کو بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو کل پوری جانکاری دی تھی اور ورش 1946 میں محمد علی جنہ نے پاکستان کی مانگ منوانے کے لیے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی دھمکی دی تھی تب کلکتہ میں دنگے ہوئے تھے اور ان دنگوں میں بھی سات ہزار سے دس ہزار کے بیچ ہندو اور مسلمان مارے گئے تھے اور اسی سال نوہ خالی میں ہی جنہ کی مسلم لیگ کے اشارے پر دنگے ہوئے جس میں پانچ ہزار ہندووں کو مار دیا گیا تھا نوہ خالی آج بنگلہ دیش میں ہے اس کے بعد جب بٹوارہ ہوا اور پاکستان بنا تب پشمی پاکستان اور پوری پاکستان میں لاکھوں کی سنکھیا میں ہندووں کا نرسنگھار ہوا تھا ہم نے جن اتحاسکاروں کی کتابوں سے ان سندربوں کو لیا ہے ان سبھی کتابوں کا نام بھی آپ کو ان تتھیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کی سکرین پر دکھایا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے طور پر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں ان میں سے زیادہ تر اتحاسکار اور ودوان بھارت سے نہیں ہیں بھارت کے باہر کے ہیں اور یہ بیورہ یوروپی اتحاسکاروں کی کتابوں سے لیا گیا ہے سنگھ اور دوسرے کئی ہندو وادی سنگھٹھن ہندووں پر ہوئے انہی اتحاسکاروں کی بات کہہ کر ہندو راشت بنانے کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے اسی کو سمجھانے کے لیے ہم نے آپ کو یہ اتحاس بتایا لیکن یہاں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ سنگھ اور ہندو راشتو وادیوں کی یہ جو مانگ ہے یہ اچت نہیں ہے بھارت مہتما گاندھی کی بھومی ہے اور انہوں نے ہی پوری دنیا کو اہینسہ کا پارٹ پڑھایا آج بھارت کی راجنیتی میں بھی گاندھی کی اہینسہ کی بہت زیادہ کمی محسوس کی جا رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اگر پورا دیش گاندھی جی کے راستے پر چلے تو دیش میں کبھی کوئی دھارمک اور سامپردائک سمجھیا پیدا نہیں ہوگی یہ کتنی بڑی ویڈمبنا ہے کہ جس دیش سے اہینسہ کا پارٹ پوری دنیا میں پھیلا اسی دیش میں آج ہنسہ کی بات ہوتی ہے After losing the battle at Tarain Delhi was captured by the Muslim invaders The next 600 years were the Muslim rules and which was finally taken over by a mercantile company East India company winning the battle at Plessey in 1757 and thereafter with the success in three battles of our court a mercantile company East India company captured a large part of territory in eastern India and southern India آج دیش میں ہر کسی کو سمان روپ سے موقع ملتا ہے سبھی کو دیش کی پرگتی میں اپنا یوگدان دینے کا پورا عدکار ہے یہ آج بھارت کے لیے بہت سو بھاگے کی بات ہے اور آج ہم دیش کو ایک بار پھر بھارت کے اس سوڑن یوگ کی یاد دے لانا چاہتے ہیں جب بھارت کی GDP پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھی پہلی شتابدی میں بھارت کا GDP شیئر پوری دنیا میں 32.9% تھا Zee News بھارت کا پہلا نیوز چینل ہے جس نے اور پورے بھارت کی ارثویوستہ کے سوڑن یوگ کو پرمانک دستاویزوں کے ساتھ آپ کو دکھایا تھا بریٹین کے ارثشاستری اینگس میڈیسن نے پوری دنیا کی ارثویوستہ پر ایک ریسرچ ریپورٹ تیار کی تھی اور اس ریپورٹ کا نام ہے The World Economy Millenian Perspective and Historical Statistics یہ ریپورٹ ویسے تو 657 پنوں کی ہے لیکن اس کے پیج نمبر 263 پر پہلی شتابدی سے لے کر بیسویں شتابدی تک اس دوران کا ایک بہت دلچسپ آنکھڑا ہے اس میں دنیا کے جی ڈی پی میں بیس دیشوں کے شیئر پرسنٹیج کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے جی ڈی پی میں بیس الگ الگ دیشوں کا کتنا پرتشت حصہ تھا اور اس میں کس طرح وقت کے ساتھ بدلاوائی پہلی شتابدی میں بھارت کا جی ڈی پی شیئر 32.9 پرتشت تھا یعنی پوری دنیا میں جتنا اتفادن ہو رہا تھا اس کے 30 پرتشت سے زیادہ حصے پر بھارت کا قبضہ تھا بھارت کی ایک بہت بڑی آبادی دنیا کے وقاس میں اپنا یوگدان دے رہی تھی یہ بھارت کی ارتفعوستہ کا سوڑنے میں یوگ تھا اور اسی دوران بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس کے بعد لگاتار گرنے لگی اس گراف میں بھارت کے جی ڈی پی شیئر پر آپ ذرا غور کیجئے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے بھارت کا جی ڈی پی شیئر کم ہوتا چلا گیا گرتا چلا گیا پہلی شتابدی اور اس سے پہلے کا سمیں بھارت کے لیے سون یوگ تھا یہ وہ دور تھا جب بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا تب ورلڈ آرڈر میں بھارت نمبر ون پر تھا لیکن جب بھارت میں عرب اور ترک سیناؤں نے حملے کیے اور بھارت غلام بن گیا تب دھیرے دھیرے بھارت کا جی ڈی پی کم ہونے لگا اس کے بعد دلی سلطنت اور پھر مغل سامراجے میں بھارت کا جی ڈی پی اور کم ہوا اور لگاتار گرتا چلا گیا لیکن بھارت کے ارثوے وسطہ میں سب سے زیادہ گراوٹ تب آئی یہ بھارت کے لوگوں کے دمن اور جی ڈی پی کا وہ کنیکشن ہے جسے سمجھنا آج دیش کے ہر ویکتی کے لئے بہت ضروری ہے جی ڈی پی کے اس گراف سے یہ سندیش ملتا ہے کہ بھارت میں سبھی جاتیوں اور دھرموں کو ایک دوسرے سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سبھی کو مل کر دیش کے وکاس میں اپنا یوگدان دینا ہوگا تب ہی بھارت دوبارہ اپنے سوان یوگ کو پرابت کرے گا اب ایک اور بڑی دلچسپ بات دیکھئے جو کانگریس پارٹی کل تک پرنا مکھر جی کے خلاف بول رہی تھی اب وہی پارٹی ان کی تاریف کر رہی ہے آج شام کو ان کے بھاشن کے بعد پرنا مکھر جی کے بھاشن کے بعد کانگریس نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ انہوں نے رسیس کو راشت رواد کا پارٹ پڑھایا ہے یہ وہی کانگریس پارٹی ہے جس کے تیس بڑے نیتاؤں نے پرنا مکھر جی سے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ وہ رسیس کے منچ پر نہ جائیں اور اس کارکرم میں شامل نہ ہوں کل تک ان کی لگتار آلوچنا ہو رہی تھی اور جیسے ہی آج پرنا مکھر جی کا بھاشن ختم ہوا اب وہی کانگریس پارٹی اپنا بلکل انہوں نے اپنا سٹینڈ بدل لیا ہے اور بھاشن کے بعد اب پارٹی کیا کہہ رہی ہے ذرا آپ سنیے